مسیح اسو کے پاک قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرا جو مضمون ہے نیکی کرو بدی نہ کرو یہ میرا سبجیکٹ ہوگا اور اسی کے مطابق پھر میں آگے بڑھنا شروع کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں وائز تین باپ اور اس کی بارہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر نیکس دوسری آیت پڑھوں گا پھر کلام کی خدمت کو میں شروع کروں گا میری درخواست ہوگی کہ آپ اس میسیج کو اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی برکت کا حصہ بن سکیں خداون آپ کے ساتھ ہو اگر کوئی مسئلہ پریشانی کوئی ایسی بات ہو تو آپ ان باپس کریں ہم اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں خداون آپ کی رہنمائی کرے گا خداون آپ کو برکت دے گا پوری ٹیم آپ کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں خداون آپ کے ساتھ ہو وائز تین باپ اس کی بارہ آیت میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لئے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے جب تک جیتا رہے نیکی کرے اس کے بعد پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام اس کا تیرہ باپ اور اس کی بارہ آیت ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے پس ہم تاریخ کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں پالوس رسول رومیوں کے نام یہ خط جو لکھ رہا ہے رات بہت گزر گئی عزیزو دن نکلنے والا ہے اور بہت سے لوگ تاریخی میں رات کو نشبازیاں کرتے ہیں زناکاریاں کرتے ہیں پلیننگیں کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہے دنیاوی بات کہ ہماری سوچ رات کو جو پلیننگ کرتی ہے لیکن روحانی بات یہ ہے کہ ہم غافل ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں کیا ہم سوئے ہوئے ہیں اگر سوئے ہوئے ہیں تو کس طرح روشنی میں ہم روحانی ہتھیاروں کو اٹھائیں گے تب اٹھائیں گے جب خدا مندیسو اس کا کلام ہمارے اندر ہوگا جب خدا مندیسو کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم روشنی کے ہتھیار اٹھائیں گے اور سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کلام ہے اس کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندر ہمارا اندر کیونکہ روشن ہوتا ہے پھر ہمیں باہر بھی روشنی نظر آتی ہے اور اس کلام کے مطابق ہم پھر زندگی گزارتے ہیں عزیزو صرف سوچنا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم کہیں تاریکی میں تو فسے ہوئے نہیں اور تاریکی میں فس کر ہم ان کاموں کو نہیں کرتے میں آپ کو ایک سامری شخص کی جو بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا ذکر کرنا یہاں پر مناسب سمجھوں گا کہن آیا لاوی آئے یہ سارے کلام کو جاننے والے لوگ آئے ایک شخص گھر گیا ڈاکووں نے لوٹ لیا آج لوٹ مار کا بزار گرم ہے اور لوگ ایک دوسرے سے چھیننا چاہتے ہیں ملک ملک پر چڑھائی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کچھ لینا چاہتا ہے چھیننا چاہتا ہے ہم پاورفل ہوں ہمارے پاس پیسہ ہو ہم عزدار ہوں اس کے پیچھے ملک کر رہے ہیں اور اسی طرح انسان ہمارے چوگرد جو اہاتے میں ہیں وہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے اختیار کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن کیا ہم یہ دنیاوی طور پر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آئندہ زندگی ہمیں جو ملے گی اس میں ہم کہا پر ہوں گے وہاں پر تو نہ ہوں گے جو تاریکی کی قوتیں اس دنیا میں منصوبے بناتی اور آگے بڑھ کر سب کچھ چھیننا چاہتی ہیں چور نہیں آتا چرانے مار ڈالنے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں یہاں پر میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ سامری جس سے یہودی نفرت کرتے تھے اور اپنے ساتھ ان کو کھانا پینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن لاوی کہن یہ کلام کو جاننے والے آئے اور انہوں نے کیا کیا یہ پاس سے گزر گئے کر سکتے تھے یہ لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی آج بھی ہم اپنی جان چھڑا کر دوسرے اگر مشکل میں فسے ہوئے ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں بیماری میں ہیں تو ہم ان کی طرف جاتے نہیں بلکہ مو پھیر کر چرے جاتے ہیں آج دنیا میں انسان کے روئے یہ ہیں اس لیے کہ تاریکی نے اتنا دبا رکھا ہے اتنا تاریکی کی قوتوں کا خوف ہے اور اس خوف کے باعث انسان روحانی طور پر روحانی ہتھیاروں کو اٹھا نہیں سکتا لیکن میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے ان خادموں کے لیے جو کلام کی خدمت کو سچائی سے کرتے اور ہر حالات میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پہنچ کر ان کی لیے خدمت گزاری کے کاموں کو کرتے ہیں اس سامری نے سرائے میں اس کو رکھا اور کہا کہ اگر کچھ آئے تو میں دوں گا عزیزو آج سوچنے کی بات یہ ہے ہم کہاں پر ہیں ہم کیا کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک ذکر کرنا چاہوں گا کسی ٹرین میں کوئی بڑھیا سفر کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ ٹرین میں داخل ہوئی ایک جوان لڑکا آیا اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا تھا اور وہ جوان تیزی سے گزرا اور اس کے سامان کو بکھیر دیا وہ بچاری دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بڑھیا تھی بزرگ تھی وہاں پر اس کے نزدیک ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا ڈاکٹر نے اپنی حکمت کے مطابق جو وہ ڈاکٹر ہے اپنے پیشے کے اعتبار سے کرتا ہے اس نے فوری طور پر اپنے ذہن میں سوچنا شروع کیا اس لڑکے کا دماغ ٹھیک نہیں اس کو سائنکیٹرکس کی ضرورت ہے اور یہ میرے ساتھ بس میں ہو تو میں اسے ہاسپٹل بھیجوں تاکہ سائنکیٹرکس کو چیک کر سکے اس کی دماغی کیفیت کو کہ اس نے اس بزرگا کو کیوں تنگ کیا ساتھی نزدیکی ایک وکیل بیٹھا تھا اس نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس کی سوچ کیا کام کر رہی ہے اس کی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو عدالت میں لے جاؤں میں اس پہ اس کو عدالت میں لے جا کر اس کو جیل میں ڈالوں تاکہ اس کو سمجھ آسکے کہ کسی کو تنگ کس راں کیا جاتا ہے یہ اس کی سوچ تھی وہاں پر ایک تھانے دار بھی بیٹھا تھا پولیس آفیسر بیٹھا تھا پولیس آفیسر نے کہا میرے ہونی میرا دل کردہ انہوں تھانے لے جا کے لٹر مارا اور لٹر مار کے اس کو جیل میں بند کیا جائے تاکہ یہ انسان کا بچہ بن سکے اور اپنے طریقوں کو ٹھیک کر سکے وہاں پر ایک سوشل ورکر بندہ بھی بیٹھا تھا جو یہ جلسے جلوسوں میں نعر اشارے لگاتے ہیں وہ بھی بیٹھا تھا وہ کہتا ہے اگر میں اس کا اس طرح علاج کروں گا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس نے ایک اس طرح کے کسی بزرگ کے ساتھ اس طرح بات کرنی کیا یہ جائز ہے کیا یہ اچھا طریقہ ہے یہ چار قسم کے لوگ جو تھے کیونکہ یہ اپنے پرفیشن میں تجربہ کار تھے اور تجربہ کار ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی اپینین دینا شروع کی وہاں سے ایک ینگ لڑکا گزرا اس نے فوری طور پر اس بزرگا کا سامان اٹھایا اکٹھا کیا اکٹھا کر کے اس نے اس بزرگا کو دیکھے اور اس کو بٹھا دیا اب اس جو بزرگ عورت تھی اس نے اس کو دعا دی برکت کی دعا دی خدا تجھے زندگی دے سلامتی دے تند رستی دے عزیزو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہیں ہم اس ڈاکٹر کی طرح تو نہیں ہم اس وکیل کی طرح تو نہیں ہم اس تھانے دار کی طرح تو نہیں ہم اس سوشل ورکر کی طرح تو نہیں ہماری سوچ اس طرح کی کام تو نہیں کر رہی اگر عزیزو اس طرح کی سوچ کام کرتی ہے تو ہم خدا کی باتشاہت میں جا نہیں سکتے یہ جوان وہ بھی جوان تھا یہ بھی جوان تھا اس نے ایک بہتر طور پر جو اس کی سوچ میں تھا اس نے کام کیا اور جب یہ کام کیا تو یہ باعث برکت بنا یہاں پر وائز جو کہتا ہے میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے کیا ہم نیکی کرتے ہیں یا ہم برے منصوبے دوسروں کے خلاف بناتے ہیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آج لوگ دوسرے کے خلاف پلیننگیں کرتے ہیں اور غلط مشورہ دیتے ہیں اور یہ ٹانگیں کھینچنے والا کام ہے یہ دوسرے کو ڈی گریٹ کرنے والا کام ہے دوسرے کو دبانے والا کام ہے کیا کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے کب تک ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا پھر جب ہماری باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہیں عزیزوں ایسا تو نہیں اگر ہم اپنی سوچوں کو تبدیل نہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے پھر کیسا وقت ہمارے لیے آئے گا آج ابھی رومیوں تیرہ باپ اور اس کی بارہ آیت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی کہ رات گزر گئی عزیزوں رات گزر رہی ہے ٹائم گزر رہا ہے اور ہمارے پاس خدا نے ترہ ترہ کی نعمتیں اور برکتیں دی ہیں ان نعمتوں اور برکتوں کا ہم نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہم بھی ان فقی فریسیوں کی طرح ہیں ہم ان کاہنوں کی طرح ہیں جنہوں نے اس گھرے ہوئے ڈاکو کو جو ہدموا ہو گیا تھا اور ایک سامری آیا اس نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو سرائے میں رکھ دیا اور کہا کہ اگر کچھ اس کا جو کچھ بنے اس کو پیسے بھی دیئے وہ میرے کھاتے میں میں تجھے وہ ادا کر دوں گا یہ رکھ اور میں تجھے ادا کر دوں گا عزیزوں آج دنیا کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں دنیا میں بڑی پریشانی آ رہی ہے ہم کس کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پریشانیوں کو پر فوکس کیے ہوئے ہیں ہم ان نیوز کو دیکھتے ہیں اور نیوز کو دیکھ دیکھ کر اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں کہیں ہم اپنے ٹائم کو ضائع تو نہیں کر رہے وقت کو غنیمت جانیں کیونکہ ہنوز وقت برا ہے ٹائم برا ہے اس طرح وائز کہتا ہے عزیزوں آج میں آپ کے سامنے اس بات کو میں نے رکھا ہے خدا مند آپ کو اس کلام کے باعث برکت دے اور خدا مند آپ کے ساتھ ہو خدا مند آپ کو توفیق بکشے کہ آپ دوسروں کے بجائے ان کے پیچھے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ فونوں پہ دوسروں کی چگلیاں کرتے ہیں کیا اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے کیا یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ کلام مقدس کو پڑھیں اور خدا مند کے ساتھ ٹائم گزاریں اور دن میں دو گھنٹے چوبیس منٹ بنتے ہیں جو ہم خدا کو دیں صدرک میسہ کبد نجو ڈینیل یہ تین ٹائم وقت دیتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ایک وقت آئے گا اگر ہم پہ کو مشکل آ گئی تو پھر ہمارے بھی جو چوگردہ آتے میں لوگ ہوں گے ہمارے عزیز ہوں گے رشتہ دار ہوں گے دوست ہوں گے وہ بھی یہ کہہ دیں گے ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں عزیز ہوں اس وقت کو جانیں سمجھیں اور رات کو گزرنے نہ دیں اس میں غلط پلاننگیں مت کریں بلکہ یہ کریں کہ ہم کسی کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں ہماری سوچیں مصبت ہونا چاہیئے نہ کہ ہم منفی سوچوں میں چلتے رہیں اور چل چل کے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دنیا میں لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں اسی باعث نہ کلام کی خدمت ٹھیک ہو رہی ہے نہ لوگوں کے اندر روحانی شفاہ آ رہی ہے اور خادم بھی اسی گیڑے میں سرکل میں آئے ہوئے ہیں آج وقت ہے اور وقت کو غنیمت جانے خدا مند کو ٹائم دیں خدا مند آپ کو ٹائم دے گا آج ہم جس کو ٹائم دیتے ہیں وہ بھی ہمیں ٹائم دیتا ہے اگر ہم خدا مند کو ٹائم دیں گے تو خدا مند بھی ہمیں ٹائم دے گا اگر ہم خدا مند کو ٹائم نہ دیں گے تو پھر خدا مند بھی کہا دے گا اس دن اس کو اٹھا کر پھینک دوست آپ کی جلتی چھیل میں کیا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں رہنا چاہتے ہیں یا ہم ہمیشہ کی زندگی جو خدا من یسو کا وعدہ ہے یہ کلام مقدس ہے اس میں ایک ایک آیت باعث برکت ہے اور اس کے ساتھ ایک نئے سے نیا وعدہ ہے اس وعدے کی سرزمین پر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنے کاموں کو نور خدا من یسو ہے اور زندگی خدا من یسو ہے خدا من یسو ہمارے اندر ہوگا تو نور ہوگا پھر تاریکی کے کام ہم پر غالب نہ آئیں گے اس لیے وہ اپنے ہتھیار اٹھائیں آج قومیں قوموں پر ایک بہتر سے بہتر مزائل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نیوکلر پلانٹ ان میں کیا کیا کچھ ہے سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی تباہی کے لیے کیا کچھ انسان نے بنا لیا ہے یہ کہا جاتا ہے ہم تحفظ اپنے آپ کا چاہتے ہیں یہ تحفظ نہیں عزیزو لیکن خدا من یسو کا وعدہ ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے خدا من یسو کے اس وعدے کو یاد رکھیں اور اچھے کام کریں بہتر کام کریں بائی سے برکت کام کریں تاکہ ہم نیکی کے کاموں کو کریں اور وہ بڑیا اس جوان کو دعا دے گئی تو ہم کسی سے دعا لینا چاہتے ہیں یا بدعا لینا چاہتے ہیں یا اس وکیل کی طرح ڈاکٹر کی طرح اس سوشل ورکر کی طرح ہم کام تھانے دار کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں آج لوگ تھانے دار بنے ہیں زیادہ تو جناب یہ تھانے داری چھوڑ دیں اس طرح نہ کریں اگر آپ کے پاس تعلیم ہے وقالت نہ دکھائیں اگر آپ کے پاس تعلیم ہے ڈاکٹری نہ دکھائیں تو پلیز ذرا تحمل مزاجی سے خدمت گزاری کے کاموں کو کریں نیکی کے کاموں کو کریں تاکہ خدا مند آپ کو اس نیکی کے عوض برکت دے مضبوط کرے صحت یابی بکشے سلامتی بکشے اور خدا مند آپ کے ساتھ ہو اس کلام کے باعث خدا مند مجھے اور آپ کو برکت بکشے ایک بار پھر کہتا ہوں اگر یہ اچھی لگے ویڈیو یہ کلام تو یہ دوسروں تک شیئر کریں شاید کسی کو اس کا فائدہ ہو خدا مند آپ کے ساتھ ہو یسو کے نام میں آمین